تو جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ایک ایک نیا ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ٹاپک ایکولی امپورٹنٹ ہے ایف ایس ای کے سٹوڈنٹس کے لیے ایف ایس ای کے وہ بچے جو فرسٹ ایئر کی کیمسٹری میں پرٹیکلرلی فرسٹ ایئر کی کیمسٹری میں ان کا چپٹر نائنٹ ہے تو اس چپٹر نائنٹ میں سے ہم کچھ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور ایس ایل یونیورسٹی کے بچوں کے لیے بھی یہ چپٹر بڑا امپورٹنٹ ہے سلوشن والے چپٹر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو سمجھ نہیں آتی تو ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو وہ چیزیں سمجھائیں ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہماری بک کا چپٹر نمبر نائن سلوشن والا چپٹر کا ٹاپک ہے کالیگیٹی پروپرٹی کالیگیٹی پروپرٹی کیا ہوتی ہے کتنی طرح کی ہوتی ہے اور کالیگیٹی پروپرٹی کو کیوں کالیگیٹی پروپرٹی کہتے ہیں اس کے سارے گرافز کالکولیشن ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھیں کالیگیٹی پروپرٹی کی تھیوری تو آپ کو بک سے مل جائے گی اس تھیوری کو سمجھانا اس کو سمجھنا پرپس ہے اس کو سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کروں گا تو جہاں شروع کرتے ہیں کہ کالیگیٹی پروپرٹی ہم کن کو بولتے ہیں kolligative properties of solution کا کیا مطلب ہے دیکھو بھائی kolligative properties ان properties کو کہتے ہیں جو number of solute اور number of solvent molecule پر depend کریں جو nature of solute پر depend نہ کریں جو solute کی nature پر depend نہ کریں جو solute اور solvent کی nature پر depend نہ کریں جو solute اور solute کے number پر depend کریں ان کی تعداد پر depend کریں اس طرح کی property کو ہم kolligative property کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھ properties کو ہم kolligative properties کیوں کہتے ہیں kolligative properties کس طرح سے number of solute پر depend کرتی ہے particularly number of solute پر کس طرح سے depend کرتی ہے کس طرح سے nature پر depend نہیں کرتی کس طرح سے number particles of solute پر depend کرتی ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں دیکھیں ہم نے نا تین بیکر لے لینا ہے تین بیکر اس بیکر میں یہ ایک بیکر ہو گیا اس بیکر میں ہم نے ایک کلو گرام وارٹر ڈال دینا ہے ٹھیک ایک کلو گرام وارٹر اس بیکر میں ڈال دینا ہے اور دوسرے بیکر میں بھی بھائیہ ایک کلو گرام وارٹر ڈال دینا ہے اور تیسرے بیکر میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں اس میں بھی ایک کلو گرام وارٹر ڈال دینا ہے تینوں بیکر میں سیم اماؤنٹ میں سولونٹ وارٹر ہمارا سولونٹ ہے سولونٹ وہ ہوتا ہے جو زیادہ quantity میں ہو سریوٹ وہ ہوتا ہے جو تھوڑی کونٹٹی میں ہو تو تینوں بیکر میں ایک ایک کلو گرام وارٹر ڈال دینا ہے اور جو پہلا بیکر ہے اس پہلے بیکر میں یہ کرنا ہے کہ چھے گرام چھے گرام یوریا یوریا ایک ہاتھ ہوتی ہے چھے گرام یوریا اس میں ڈال دینی ہے اور جو دوسرا بیکر ہے دوسرے بیکر میں دوسرے بیکر میں ہم نے جناب 18 گرام 18 گرام گلوکوز ڈال دینی ہے 18 گرام گلوکوز دوسرے بیکر میں ڈال دینی ہے اور جو ہمارا تیسرا بیکر ہے اس تیسرے بیکر میں ہم نے 34.2 گرام سکروز ڈال دینی ہے تین بیکر ہے تینوں بیکر میں ہم نے مختلف چیزیں مختلف مقدار میں ڈالی پہلے بیکر میں 6 گرام یوریا ڈال دیا دوسرے بیکر میں 18 گرام گلوکوز ڈال دی تیسرے بیکر میں 34.2 گرام سکروز ڈال دی تو سکروز کے پارٹیکل اس میں آگے اور جب ہم نے گلوکوز ڈال دیا تو اس بیکر میں گلوکوز کے پارٹیکل آگے اور جب ہم نے یوریا ڈال دیا تو اس بکر میں بھئیہ یوریا کے پارٹیکل آگئے جی ہاں جب ہم نے سولونٹ کے اندر سلیوٹ ڈال دیا تو یہ کیا بن گیا یہ بن گیا سلوشن ابھی سلوشن کی کوئی کنسنٹریشن ہے ہم مولیلٹی میں اس کی کنسنٹریشن لے رہے ہیں تو یہ جو سلوشن بن گیا ایک کلو گرام وارٹر میں چھ گرام یوریا ڈالنے سے یہ زیرو پوائنٹ ون مولل ہے اور یہ ایک کلو گرام وارٹر میں اٹھارا گرام گلوکوز ڈالنے سے یہ بھی زیرو پوائنٹ ون مولل کنسنٹریشن اس کی ہے اور یہ ایک کلو گرام وارٹر میں تھلٹی فور پوائنٹ وو گرام سکروز ڈالنے سے یہ بھی زیرو پوائنٹ ون مولل کنسنٹریشن ہے یعنی تینوں بیکر میں جو سلوشن اس کی کنسنٹریشن سیم ہے یہ بک میں لکھا ہوا ہے اب یہ کنسنٹریشن سیم ہے یہ بک میں لکھا ہوا ہے یہ ہم ثابت کریں گے کہ واقعی زیرو پوائنٹ ون آ رہی ہے تینوں میں بھائیا کیسے اس میں 6 گرام یوریا پھر بھی 0.1 مولل 13 گرام گلوکوز پھر بھی 0.1 مولل 34 گرام سکروز پھر بھی 0.1 مولل یہ چیز ہم ثابت کریں گے مولیلٹی کا فارمولا یوز کر کے مولیلٹی کو ہم small m سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور مولیلٹی برابر ہوتی ہے ویٹ آف سلیوٹ یا ماس آف سلیوٹ کہہ دیں ویٹ آف سلیوٹ ڈیوائیڈڈ بائی مولر میس آف سلیوٹ انٹو وان آور والیوم والیوم آف سلیوٹ لازمی کہنا فرض ہے والیوم آف سلیوٹ ان کیلو گرام یہ فارمولا ہے اس فارمولے سے مولیلٹی کلکولیٹ کرتے ہیں جو ہمیں کہا گیا بک والے نے کہہ دیا کہ جی پہلے بیکر میں بھی 0.1 مولل دوسرے میں بھی 0.1 مولل تیسرے میں بھی 0.1 مولل اس کو اس فارمولے سے آج ثابت کریں گے یہ ہے پہلا بیکر یہ ہے دوسرا بیکر اور یہ ہے آپ کا اور ہمارا تیسرا بیکر فارمولا میں نے یہاں پر دوبارہ لکھ دیا یہ مولیلٹی ہے ایم کیا ہے مولیلٹی اس فارمولے کو میں ویلیوز پوٹ کریں گے دیکھیں جو ہمارا پہلا بیکر تھا ہمارا پہلا بیکر تھا اس میں ویٹ آف سلیوٹ ان گرام یہ پہلے بیکر میں دیکھیں ہم نے 6 گرام یوریا ڈالا تو ہم ویلیو پوٹ کریں گے مولیلٹی کو کلکولیٹ کرنے کے لئے 6 گرام یوریا اور مولر میس اف سلیوٹ اب یوریا کا مولر میس ہمیں پتا ہونا چاہیے یوریا کا مولر میس ہوتا ہے 60 گرام پر مول اور والیوم آف سولونٹ ان کلو گرام دیکھو جو ہم نے سولونٹ لیا تھا نا وارٹر وہ 1 کلو گرام ہے وہ 1 کلو گرام ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے والیوم آف سولونٹ ان کلو گرام یعنی کہ 1 کلو گرام اور پھر کلکولیٹر اٹھائیں گے 1 سے ڈیوائیڈ کرو تو وہ 1 نہیں رہتا ہے وہ مائنڈ نہیں کرتا وہ نراز نہیں ہوتا ہے اب صحیح ہو گیا دیکھو 1 کو 1 سے ڈیوائیڈ کرو تو 1 نہیں رہتا ہے 6 کو 60 سے ڈیوائیڈ کرو تو مولیلٹی آتی ہے 0.1 دیکھو گرام سے گرام کٹ گیا اور یہ پر مولتا اوپر دا کر مول ہو گیا تو وہ جو مولیلٹی آگئی پہلے بیکر کی مولیلٹی آگئی 0.1 مول اب دوسرے بیکر کی ذرا مولیلٹی چیک کرتے ہیں یہی فارمولا یہی فارمولا دوسرے بیکر کے لئے بھی ہمیں کہا گیا تھا اگر مولیلٹی نکالنی ہے تو یہی ویٹ آف سلیوٹ ان گرام دوسرے بیکر میں ہم نے کتنے گرام ڈالا تھا یہ دیکھ لو دوسرے بیکر میں ہم نے اٹھارا گرام ڈالا تھا اٹھارا گرام سلیوٹ تھا اور سلیوٹ ہمارا گلوکوز تھا گلوکوز کا مولر محس 180 ہوتا ہے والیم آف سولمنٹ وہی ون تو ون سے ون تو اب اٹھارا کو ذرا 180 پہ ڈیوائیڈ کرو ادھے کو یہ کلکولیٹر نکالو یہ آپ کا بہت ہی اچھا دوست ہے پیارے بچوں بڑی مجد کرے گا یہ 0.1 مول مولیلٹی آگئی 0.1 مول اب ذرا تیسرے بیکر میں آجو تیسرے بیکر کو دیکھ لو تیسرے بیکر کو بھی کتاب والا کہہ رہا تھا کہ 0.1 مولیل ہے ہم نے فارمولے سے ثابت کر دیا ویٹ آف سلیوٹ ان کلو گرام تیسرے بیکر میں دیکھو 34.2 گرام ڈال رہے ہو تو ڈال دو نا ویٹ آف سلیوٹ ان 34.2 گرام اچھا مولر میس آف سلیوٹ اب سکروز ہے سکروز کا مولر میس یاد رکھنا وہ ہوتا ہے 342 یہاں سے ون بائے دیکھو اوپر تو فارمولے والا ون ہے ویٹ آف سولیوٹ ان کلو گرام یہ ہے ون کلو گرام تو ون کو ڈیوائیڈ کرو ون سے تو وہ ون نہیں رہتا ہے ون کو ڈیوائیڈ کرو ون میں نے ویلیو کلکولیٹ کی ہے یہ بھی 0.1 مولر آیا تو پتا چلا کہ تینوں تینوں جو ہمارے پاس بیکر ہیں اگرچہ اس میں اس میں 6 گرام یوریا 8 گرام گلو کوز 34.2 گرام سکروز ہے لیکن تینوں میں 0.1 مولر ہی بن رہا ہے یہ ہمارے پاس جو تین بیکر ہیں تو ان تین بیکر میں ایک کلو گرام وارٹر ہے اور ہم نے مختلف سلیوٹ ڈالے تو جب بھی سولیوٹ میں سلیوٹ ڈالتے ہیں تو جو ویپر پریشر ہوتا ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے ویپر پریشر ڈکریز ہوتا ہے جب بھی سولیوٹ میں سلیوٹ ڈالیں تو آپ کے خیال میں ان تینوں بیکر میں سے کون سا بیکر ایسا ہے جس کا ویپر پریشر سب سے زیادہ ڈکریز ہوگا جس میں ویپر پریشر میں کمی سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی کیا پہلا بیکر کیا دوسرا بیکر کیا تیسرا بیکر آپ کو شاید لگے کہ جو تیسرا بیکر ہے اس میں ویپر پریشر سب سے زیادہ کم ہوگا کیونکہ اس میں 34.2 گرام سکروز سلیوٹ کے مالیکیول ہیں لیکن ایسے نہیں ہوگا اگرچہ تینوں بیکر میں آپ کو لگ رہا ہے اس میں 6 گرام ہے اس میں 14 گرام ہے اس میں 34 گرام سلیوٹ ہے لیکن تینوں بیکر میں جو ڈکریز ان ویپر پریشر ہے وہ برابر ہے تینوں بیکر میں ڈکریز ان ویپر پریشر ایکول ہے تینوں بیکر میں ویپر پریشر میں جو کمی ہے وہ بالکل سیم آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویپر پریشر میں کمی ایک کالیگیٹیو پروپٹی ہے ویپر پریشر میں کمی لورنگ آف اے ویپر پریشر لورنگ آف اے ویپر پریشر is ایک کالیگیٹی پروپرٹی اور کالیگیٹی پروپرٹی نیچر آف سلیوٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کالیگیٹی پروپرٹی نمبر آف پارٹیکلز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو اصولی طور پر اب آپ کو لگ رہا ہوگا جس میں تو چھے گرام ہیں شاید نمبر آف پارٹیکل کام ہیں اس میں دی نمبر آف پارٹیکل زیادہ ہیں سکروز والے میں وہ بھی ہم ایک کالکولیٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے تینوں بیکر کی جو کنسنٹریشن ہے مولیلٹی ہے تینوں بیکر میں جو سلوشن کی کنسنٹریشن ہے وہ سیم ہے تینوں بیکر میں جو نمبر آف پارٹیکلز ہیں وہ سیم ہیں اور کالیگیٹی پروپرٹی نیچر آف سلیوٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کسی یہاں یوریا ہے یہاں گلوکوز ہے سکروز ہے تو ویپر پریشر بدل جائے نہیں اور نمبر آف سلیوٹ پارٹیکل اور نمبر آف سلیوٹ پارٹیکل تینوں میں آپ کو سیم ملیں گے ابھی چل کے دیکھتے ہیں جو نمبر آف پارٹیکل نمبر آف پارٹیکلز معلوم کرنے کا فارمولہ ہے وہ ہمیں فرس چیپٹر سے فیزیک ہمسٹری کے فرس چیپٹر سے ملے گا نمبر آف پارٹیکل ہوتا ہے ہم مولز کو ملٹیپلائے کر دیں ایووگیڈرو نمبر سے اب ہمارے پاس تین بیکر ہیں فرسٹ بیکر کے جو مول بن رہے ہیں اس کو بھی ایووگیڈرو نمبر سے ملٹیپلائے کریں فرسٹ بیکر میں دیکھیں مول ہوتا ہے مول برابر ہوتا ہے میس ان گرام یا ویٹ ان گرام اوور مولر میس مولر میس تو مول دیکھیں پہلے بیکر میں تھا پہلے بیکر میں دیکھیں چھے گرام ہے تو مول کلکولیٹ کرنے کے لئے میس ان گرام کتنا تھا 60 ایووگیلرو نمبر ہے 6.02 10 raise to power 23 calculation کریں گے تو آپ کے پاس result آئیگا calculator اٹھائیں گے تو result آئیگا 6.02 10 raise to power 22 اس کا مطلب ہے number of salute particle کتنے ہو گئے 6.02 10 raise to power 22 یہ تو ہو گئے فرسٹ بیکر کے اب باقی بیکر میں دیکھیں باقی بیکر میں بھی یہی آنے چاہیے سیکنڈ بیکر میں آجو سیکنڈ بیکر میں دیکھو جس میں آپ نے اٹھارا گرام گلوکوز اٹھارا گرام گلوکوز ڈالا تھا اور گلوکوز کا مولر میس کتنا ہوتا ہے گلوکوز کا مولر میس چندہ ہوتا ہے جناب 180 تو آپ نمبر آف پارٹیکلز نمبر آف سلیوٹ پارٹیکلز نکالو سالونٹ تو تینوں میں سہم ہے ایک کلو گرام وٹر لے رہے ہو نمبر آف سلیوٹ پارٹیکلز کا فارمولہ یاد رکھنا وہ ہوتا ہے مولز کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ایووگیڈرو نمبر سے مول ہیم میس ان گرام اوور مولر میس انٹو ایووگیڈرو نمبر اچھا میس ان گرام ہے اٹھارا گرام سیکنڈ بیکر والے کیس میں اور مولر میس ہے ایک سو ایٹی ون ایٹی سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریز ٹو پاور ٹونٹی تھری اب جب کلکولیٹر اٹھاؤ گے تو آپ کے پاس وہی سیم نمبر آف پارٹیکل آنے چاہیے دیکھو اٹھا رہا ہوں کو ڈیوائیڈ کرو میں آپ کے سامنے ڈیوائیڈ کرتا ہوں انٹو سکس پوائنٹ زیرو ٹو سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریز ٹو پاور ٹونٹی تھری دیکھو کیا انسر آر ہے سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریز ٹو پاور ٹونٹی ٹو یہاں بھی نمبر آف پارٹیکل سیکنڈ بیکر میں بھی وہی آ رہے ہیں جو کہ فسٹ بیکر میں آئے تھے اب ذرا ٹھلڈ بیکر میں چیک کرتے ہیں کہ ٹھلڈ بیکر میں ٹھلڈ بیکر کون سا تھا جس میں ٹھلٹی فور پوائنٹ ٹو گرام سکروز ہم نے ڈالی تھی اور سکروز کا مولر میس کتنا ہوتا ہے سکروز کا مولر میس ہوتا ہے میرے دوستوں ٹھلٹی فور پوائنٹ ٹو گرام پر مول اس میں جرا نمبر آف پارٹیکل کلکولیٹ کرو نمبر آف پارٹیکل نمبر آف سلیوٹ پارٹیکل ان تھلڈ بیکر یہ بھی سیم آنے چاہیے دیکھو کتنے آئیں گے مولز انٹو ایوگیٹرو نمبر مولز کا مطلب میس ان گرام یعنی کہ 34.2 گرام اور مولر میس کتنا ہے 34 ایوگیٹرو نمبر 6.02 انٹو ٹینریس ٹو پاور 23 اب سیم ریزلٹ آنا چاہیے تو ہی یہ ماری بات بنے گی ڈوائیڈ کر دو 342 سے ملٹیپلائی کر دو 6.02 سے انٹو ٹینریس ٹو پاور 23 دیکھ لیا واؤ دیکھو بھئی اب آپ خود دیکھنا اس میں بھی نمبر آف پارٹیکل وہی ہیں تھلڈ بیکر میں بھی نمبر آف پارٹیکل سیم ہیں سیکنڈ بیکر میں بھی نمبر آف پارٹیکل سیم ہیں اور اگر آپ غور کریں تو تو فسٹ بیکر میں بھی نمبر آف پارٹیکل سیم ہیں تو تینوں بیکر میں نمبر آف پارٹیکل سیم ہیں تینوں بیکر میں نمبر آف پارٹیکل سیم ہیں اس میں بھی 6.02 into 10 raised to power 22 particle ہم نے بھی calculate کیے نا اس میں بھی جو second bicker میں بھی ابھی ہم نے calculate کی ہے 6.02 into 10 raised to power 22 particle اور third bicker میں بھی 6.02 into 10 raised to power 22 particle تو تینوں bicker میں جو number of particles same ہیں اور اسی لیے تینوں bicker میں جو lowering of vapor pressure ہے vapor pressure میں جو کمی ہے وہ ہمیں same ملی کیونکہ lowering of vapor pressure is a qualitative property اور qualitative property does not depend upon nature of solute qualitative property depend upon number of particles